اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ملتانی مٹی کے بینیفٹس بتاؤں گی کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اسے اور کون کونسی سکن ٹائپ یوز کر سکتی ہے اور چینل پر نئے ہوں گے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کب بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کرنا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کے تمام فائدے جو ہیں آپ کو پہلے جان لینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملتانی مٹی اس قسم کی ہوتی ہے اور اس کو جب درائے کرنے کے جب اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے یعنی کہ اس کو پاودر فارم میں بنا لینا یا زیادہ پاودر فارم میں بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے آپ اس کو کافی دیر تک سٹے کر سکتے ہیں اس کے تمام فائدے آپ سنتے جائیں یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرنے کا یعنی کہ آپ کے کلر کو فیر کرنے کا آپ کے پورس کو شرنگ کرتا ہے آپ کے فیس سے ڈیٹ سل نکال دیتا ہے اور آپ کے فیس سے ایکنی کو کنٹرول کرتا ہے رنکلز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن کے فیس پہ بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ماسک بہت بہترین ہے یعنی کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو میں آپ کو تمام چیزیں اچھے سے کلیر کر دوں گی کہ کون سی سکن ٹائپ کے لیے کون سا ماسک زیادہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ماسک جو ہے آئلی اور ڈرائی سکن دونوں یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو کوٹ کر تھوڑے سے امام دستہ میں اس کو پانی میں ایٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی اب یہ آپ کو ایک ماسک کے فارم میں چاہیے ویسے تو آپ اس کا ماسک اس طرح ہی اپلائی کر سکتے ہیں اتنا بنا کر آپ فریج میں رکھ دیں اور ایک ہفتے تک یہ آرام سے آپ کے فیس ماسک کے لیے ریڈی رہے گا اس طرح آپ کو چلانا ہے تاکہ تمام چیزیں اس طرح سے میلٹ ہو جائیں اور آپ اس کو اپنے فیس پر بہ آسانی لگا سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے اب میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ کو ماسک بتاتی ہوں جو آئلی اور ڈرائی سکن دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں اور اسے آپ کے کلر کو یہ ماسک جو ہے اور وائٹ کرے گا فیر کرے گا آپ کے اس چہرے سے داغ دھبے ختم کرے گا اور آپ کی سکن کو فریش کرے گا تو یہاں پر سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون ملتانی مٹی کا پیسٹ لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ یعنی دہی کا استعمال کیا ہے دہی آپ کے پاس جو بھی ہو کھٹی دہی ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں اس میں لیمن ایٹ کروں گی لیمن جو ہے آپ کو چار سے پانچ ڈراب اس میں ایٹ کرنا ہے یہ بہت ہی اچھا سکن پیک بن جائے گا اگر جن کی سکن زیادہ جو ہے ڈرائی ہوتی ہے تو اس میں دہی کی جگہ وہ اس میں دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کچھا دودھ اب یہ ماسک آپ کا ریڈی ہے اور اس کو آپ فیس پہ 20 منٹ کے لیے اپلائے کریں اس طرح اگر جن کی سکن جو ہے ڈرائی ہوگی تو وہ دہی کی جگہ اس میں ملک ایٹ کر سکتے ہیں جو گائیں کا کچھا دودھ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جائیے گا یہ جو ہے وہ پودینہ ہے پودینہ کو ہم جو ہے ڈرائی کر کے اس کو رکھ لیا ہے پودینہ کو جب آپ دھوپ میں رکھ دیں گے تو یہ اس شکل میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ بھی آپ کے فیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسکن وائٹننگ کے لیے استعمال تو کرتے ہیں لیکن یہ فیس پہ لگانے کے لیے بھی بہت زبردہ سے اسکن آپ کی فریش ہوگی داگ دبے اور دانے ختم ہوں گے کلر فیر ہوگا تو یہاں پر اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک پودینے کے پتے میں نے اس کو دھوپنے ہاتھوں سے چور کر کے اس میں ایٹ کیا ہے اب 2 ٹیبل سپون میں اس میں ملتانی مٹری ایٹ کروں گی یہ ماسک آپ کو بہت زیادہ فریشنس دیتا ہے آپ کی تمام اسکن پرابنم کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ملتانی مٹری ایٹ کیا ہے اب اپنے فیس کے حساب سے اس کو آپ پیسٹ بنا لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی فیرنس اور موجود ہو جائے تو آپ اس میں 2 سے 3 کتریجسٹ 2 سے 3 ڈراب آپ کو لیمن کا جوس ایٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا یہ ماسک تمام اسکن ٹائپ کے لیے بہت بہترین ہے اور جن کے سکن ڈرائے ہیں وہ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ملک ایٹ کر سکتے ہیں ملک ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے ملتانی مٹی اور ٹائپ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسپیشلی گرمی آگئی ہیں تو گرمیوں میں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس سے رنکلز بھی ختم کر سکتے ہیں تو اس پیسٹ میں جو ہے آپ نے ملتانی مٹی کا جو پیسٹ لینا ہے اور اس میں دو چمچ الویرہ جیل کا جو پلانٹ الویرہ جیل ہوتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے اگر فیس پہ لگائیں گے تو یہ آپ کے فیس سے تمام جھوریاں ختم کر دے گا اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو دے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی انفارمیشن آپ کو کوئی نہیں دیتا میں آپ کو تمام آسان اور سستی چیزیں بتاتی ہوں جس سے آپ کی زندگی اور آسان ہو جائے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا